اسلام علیکم ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید آج ہم دوبارہ بات کریں گے اپنے سامائی ریپورٹ دے رہے تھے آپ کو فائننشلی پاکستان نے کس طرح پرفارم کیا ہے دوہزار اکیس کے کچھ مہینوں میں تین مہینوں میں کس طرح سے پرفارم کیا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے ہمارے ستر شکیل موجود ہیں صرف آپ نے امپورٹس کی بات کیا تو اگر ایکسپورٹس کی بات کرنا تو ایکسپورٹس میں تقریباً بائیس فیصد کے گراوٹ ہمیں نظر آئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی مارکٹس کھلتی جا رہی ہیں اور ہم کورٹن امپورٹ کر رہے ہیں ہم ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہی تھی مارکٹس کے اندر لیکن ان کی کوسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے تو جو ہم کورٹن ہی امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ایکسپورٹس میں گراوٹ ہے یا صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے دو مہینے کا نمبر ہے واپس ہم بہتر ہو جائیں گے نہیں ٹریڈ گیپ تو بڑا ہوا ہے دیکھیں جو بیلنس آف پیمنٹ ہے جو ٹریڈ گیپ ہے ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا توازن تو بگڑا ہوا ہے ایکسپورٹس ہماری بڑھی تھی بکاوز آف تیکسٹائل ہم ٹیکسٹائل میں ہنڈڈ پرسنٹ کپیسٹی پہ کام کر رہے تھے فیصلہ باد کی ملے جتنی ہے پاکستان کی جتنی ٹیکسٹائل ملے ہیں وہ ہنڈڈ پرسنٹ کپیسٹی پہ کام کر رہی تھی and it was the blessing of COVID to پاکستان کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی مارکٹوں کے پاس آرڈر کم ہوئے تھے اور ہمارے پاس وہ مارکٹ میں آرڈر آیا کیونکہ وہاں پر COVID کی situation alarming تھی جب پاکستان نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہمارے ایکسپورٹس نمبر میں اضافہ ہوا لیکن اب بتدریج ان کی مارکٹیں کھل رہی ہیں تو وہ دوبارہ مارکٹ شیئر اپنا لینے جا رہے ہیں اور وہاں پر اپنے کیا کہتے ہیں ایکسپورٹس کر رہے ہیں تو ہمارے نمبر میں اس وجہ سے تھوڑی سی کمی ہوئی ہے لیکن trade gap at that time بھی بڑھا ہوا تھا کیونکہ ہماری ایمپورٹس میں اضافہ ہو گیا تھا ایمپورٹس مہنگی ہو گئی تھی نمبر ون اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر پروڈیکٹس جو ہیں وہ ایمپورٹ کر رہے تھے ٹنوں کے حساب سے لاکھوں میٹرک ٹن ہم نے ویٹ شگر ایمپورٹ کیا ہے ہم نے لاکھوں بیلز جو ہیں وہ کٹن کی ایمپورٹ کرنا شروع کر دی ہیں چند مہینوں سے تو اوویسلی اس کا trade gap جو ہے وہ ادم توازن کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے بیلنس اوپ پیمنٹ خراب ہے ہم مستقبل میں جا کے کیا بیلنس اوپ پیمنٹ میں پھس سکتے ہیں انفورٹنٹلی جس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اوائل کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہو گیا زیادہ جو کہ ابھی پچھ میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اوائل کی پرائیسز بڑھائی گئی تھی گورنمنٹ نے دو دفعہ بڑھائی ہے تو انٹرنیشنل اوائل پرائیسز سیونٹی ڈالر سے اوپر چلے گئی تھی اب وہ دوبارہ تھوڑی سی نیچے تو آئی ہیں لیکن اگر یہ سیونٹی ڈالر کے اوپر ٹریڈ ہوتی ہیں اور کافی عرصے تک اگر وہاں سٹیبل ہو جاتی ہیں یا مزید آگے کا سفر کرتی ہیں ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی کیونکہ ہمارا سب سے بڑا بل آئل کی ایمپورٹ کا بل ہے لیکن فورچنٹلی آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائز ہو رہا ہے آپ نے جاہا کہ دیکھئے ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ سر ڈیفیسٹ میں ہماری کمی بھی تو ہوئی تھی اس میں یہ ہے کہ ڈالر کا فلرڈ آیا ہے پانچ سو ملین ڈالر ہمارے ری سکیجول ہوئے ایم ایف کے ساتھ اور پانچ سو ملین ڈالر ہمیں اب کی قسط مل گئی جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر کی کمی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے روپی پر جو پریشر تھا وہ کم ہوا ہے اور آج ڈالر ایک سو پچپن روپے کے نیچے بھی ٹریڈ ہو رہا ہے سر لیکن یہ جو موننٹری انفلو ہے اس کی وجہ سے بھی تو آپ بیلنس و پیمنٹ پر پھنس سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جو ایمپورٹس کی جو پیمنٹس ہیں اس کی وجہ سے تو ہم بیلنس و پیمنٹ پر پھنس سکتے ہیں